راجستان کے پرطابگرد زلے سے ایسا ویڈیو سامنے آیا جس سے پورے دش میں ہنگامہ مچ گیا اٹنا کے بعد گیلوت راج میں محلاؤں کی سرکشہ کو لے کر بھی سوال کھڑے ہوئے سرکار کی کرکری ہوتا دیکھ اسیم اشو گیلوت نے دھاری آباد گیسٹ ہاؤس پر پیریتا سے ملاقات کی اس دوران سیم نے کری بیس منٹ تک بات چیت کی سیم نے پیریتوں کو سرکاری نوکری اور دس لاکھ روپے محفظہ دینے کی گھوشنا کی وہیں بی جی پی نے آروپ لگایا کہ راجستان میں قانون کا راج ختم ہو گیا اور محلاؤں سرکشت نہیں ہے تو اشو گیلوت نے جا کر دھاری آباد میں پیریت محلاؤں سے ملاقات کی دس لاکھ کے محفظہ اور ساتھی سرکاری نوکری دینے کی بات گئی ہے آپ کو بتا دے کہ اس علاقے میں ہی ایک محلاؤں کو نرواست کر کے پورے گاؤں میں گھومائے گیا تھا اور قریب دو دن بعد ہی اس بارے میں پولیس کو جانکاری ملی اور اس کے بعد پھر دھر پکر شروع ہوئی لیکن اس پورے معاملے کے سامنے آنے کے بعد سوال اٹھنے لگے کہ منیپور کو لے کر جب کانگریس کے نیتا اور کانگریس کی تمام جو مکھی منتری تھے جنہوں نے سوال اٹھایا تھا وہ راجستان کے اس گھٹنا کے بعد چپ کیوں بیٹے ہیں اور یہ بھی سوال اٹھا کہ آخر کار کیا محلائے سرکشت نہیں ہے راجستان میں راجستان کے پرطاب گھڑ میں جو ہوا اس نے انسانیت کا سیر شرم سے جھکا دیا ہے راجستان میں مانوپتہ کا ایسا چیر ہرن ہوا جس کے بارے میں سوچ کر ہی روح کام پورتی ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ محلائے کے ساتھ اس گھنونی حرکت کو اس کے ہی پتی نے انجام دیا محلائے چیک چیک کر مدد کی گوہر لگاتی رہی لیکن سماج کے ٹھیکے دار ہنستے رہے ویڈیو بناتے رہے گرببتی محلائے کو نروستر کر گاؤں میں گھومائے گیا اس کے ساتھ بہرمی سے مار پیٹ کی گئی لیکن محلہ کو کسی نے بچانے کی ہمت نہیں کی راجستان میں ہوئی شرم سار کر دینے والی گھٹنا کی تلنا منیپور کی گھٹنا سے کی جا رہی ہے گھٹنا کے بعد سیدھے گہلوت سرکار کٹ گھرے میں ہے پی جے پی سرکار سے پوچھ رہی ہے آخر راجستان میں محلاؤں بچیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے محلاؤں کی گھٹنا سننے کو ملا آپ بتائیے مانبتہ شرم سار ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے بتائیے کیا گھٹنا محلاؤں کا اپمان سرکار چھپ موگ دنشک اور اگر میں بلدکار کے بارے میں کہوں تو چاہے الور کا قصہ ہو چاہے بھیلوارا کا قصہ ہو چاہے بار میر کا قصہ ہو چاہے چورو کا قصہ ہو سب جگہ جگنے اپراد بلدکار اور وہ بھی مائنر بچیوں کے ساتھ اور کہیں ان کو بھٹی میں جلا دینا کئی ایسے ڈال کر کے جلا دینا کئی ایسے ڈال کر کے کھوے میں ڈال دینا یہ آج راجستان میں چل رہا ہے محلاؤں کے ساتھ ہوئی حیوانیت کے بعد رج سرکار کی جب کرکری ہوئی تو سی ایم کہلوت خود مورچے پر آ گئے پیڑی تو اور اس کے پریبار سے ملاقات کی محلاؤں کے ساتھ سرکاری نوکری دینے کا اعلان کیا ساتھ ہی آروپیوں پر فاسٹ ٹریک پورٹ میں مقدمہ چلانے کی بات گئی ساتھ ہی آروپیوں پر فاسٹ ٹریک پورٹ میں کھڑی ہے پرطاب گڑ کی گھٹنا کے بعد راجستان میں سیاسی اُبال ہے محلاؤں اور بچوں کے ساتھ ہو رہی ایسی گھٹناوں پر سرکار اور وپاکش آمنے سامنے ہے پیڑیت پریبار سے ملنے بیجے پی سانسد دیا کماری بھی پہنچی اور کہہ دیا کہ سانسد ہونے کے باوجود انہیں راجستان میں ڈر لگتا ہے ان کی حمد اس لئے بڑھتی ہے کیونکہ یہاں کے جو مندری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مردوں کا پردیش جب آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دوگے آپ کے سرکار میں اس طرح کی سٹیٹمنٹس جاری ہوں گی اور آپ اس میں ہسی مزاق میں اس کو ٹال دوگے اس لئے اتنی حمد ہوتی ہے راجستان میں کہ اس طرح کی ایسی انسیڈنٹس ہوتی ہیں ایسی جو حالات ہیں آج راجستان میں اتنی شرم آتی ہے مجھے میں بھی راجستان سے مہیلہ ہوں مجھے خود کو اتنی ڈر لگتی ہے کہ کیا پتہ میرے ساتھ کچھ ہو جائے مہیلہ کہیں بھی کوئی بھی مہیلہ سرکشت نہیں ہے 50% کرائم بڑا ہے ان 4-5 سالوں میں 50% کرائم بڑا ہے اور بہت شرم کی بات ہے کہ راجستان آج ریپ کیپٹل ہے پورے دیش ان کے بڑے بڑے نیتہ دوسرے پردیشوں میں جا کے یہ گھٹنا کا پتہ مجھے ابھی رات کو 9 بجے قریب لگا اور میں نے ترد اس کو پتہ کیا تو یہاں آیا ہوں میں ابھی جلہ کلیکٹر اور جلہ پولیسی دکھ سرکشا کی ہے اور جو گھٹنا گھٹی ہے وہ بڑے خطرنا گھٹنا ہے اس کے لیے جتنی نندہ کی جا کم ہے ایسے گھٹنا نہیں ہونے چاہیے اور پولیس اس میں تطورتہ سے کاروی کرے گی راجستان میں مہیلہ کی ساتھ اس طرح کی حیوانیت کا یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں دو مہینے میں مہیلاؤں کے ساتھ اس طرح کی ہوئی یہ دوسری گھٹنا ہے ایک جلائے کے ادھے پور میں مہیلہ کو نیروہستر کر اس کی پٹائی کی گئی تھی جس کا ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا اور اب 31 اگست کو پرتاب گھڑ میں مہیلہ کو نیروہستر کیا گیا پٹائی کے بعد پریڈ نکالی گئی اور گھٹنا کا ویڈیو بھی سامنے آیا پرتاب گھڑ کی گھٹنا پر راجتہ مہیلہ آئیوگ نے ایک کڑی نارازگی ظاہر کی ہے آئیوگ نے پولیس پر بڑا سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ دو دن پہلے ہوئی گھٹنا کے باوجود پولیس نشکریے کیوں رہی حالانکہ گھٹنا کا ویڈیو بھی رہنے کے بعد پولیس فورن ایکشن میں آئی اور مکھے آروپی مہیلہ کے پتی سمیت دس لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے باقی آروپیوں کی تلاش جاری ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر